اسلام علیکم دوستو میں مہترین انشورنس کمپنیز کے بارے میں بتاؤں گا جو 2022 میں بہت ہی اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور زیادہ منافع دے رہی ہیں دوستو بہت ساری کمپنیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو فائدہ دینے کے لیے بہت ساری آفرز کرتی ہیں لیکن جب کلیم کا وقت آتا ہے تو ان کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو سب سے پہلے اگر کوئی بھی بندہ انشورنس کرونا چاہتا ہے تو اس کو فرسٹ افال اس کمپنی کی جو ہے مکمل ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے کہ کون سا پلین جو ہے بائیک کرنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ کو اس کمپنی کی مکمل ڈیٹیل پتا ہونی چاہیے پھر آپ جا کے انشورنس کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو کمیشن بنانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہر طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات دیان میں رکھی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل ڈیٹیل ہونی چاہیے اس کمپنی کی جس میں آپ انشورنس کرونا چاہتے ہیں تو پھر جا کے آپ انشورنس کروا سکتے ہیں دوستو یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ان کمپنیز کی جن میں آپ انشورنس کروا سکتے ہیں تو آئیے موبائل کی سکرین پہ میں آپ کو ان کمپنیز کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں دوستو میں آ چکا ہوں اپنی موبائل کی سکرین پہ تو اب میں آپ کو ان چھ انشورنس کمپنیز کے بارے میں ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں تو اس ویڈیو کو دیان سے دیکھیں ان کمپنیز کے بارے میں میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دیتا ہوں اس ویڈیو میں نمبر فسٹ پہ جو انشورنس کمپنی آتی ہے اس کا نام ہے ای فی او انشورنس اس کمپنی کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے کیسے کام کر رہی ہے اور اس کے پیلانس کیا ہیں میں آپ کو سارا کچھ اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کمپنی ورکنگ سنس ایٹی فائف ویئرز اندے ورکن پاکستان از ویل ان ایڈر آفریکن انڈ ایشین کنٹری تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کمپنی ہے یہ پچھاسی سال سے پاکستان میں بھی کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ جو آفریکن کنٹری نے اور ایشین کنٹری نے بھی کام کر رہی ہے اس کا مطلب یہ جو کمپنی ہے یہ جو ہے ٹرسٹ وردی کمپنی ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی فیمس کنٹری ہے پاکستان میں اور انٹرنیشنل کمپنی ہے تو یہ جو کمپنی ہے یہ اپنی کلائنٹس کے مطابق یعنی کلائنٹس کی جو رکائرمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ سے یہ پاکستان میں کام کرتی ہے تو اب میں آپ کو اس کمپنی کے پلانس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کمپنی کے کن کن سے پلانس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے پلانس تو نمبر فرسٹ پہ جو ہے ٹریول انشورنس سیکنڈ پہ منی انشورنس کریڈٹ کارڈ انشورنس انجینئرنگ انشورنس لیابیلٹی انشورنس پرسنل ایکسیڈنٹ ورک مینس کمپنیزیشن پلیٹ گلاس انشورنس برگلری انشورنس گولفرس انشورنس کمپیٹر کرائن انشورنس میرائن انشورنس ایوییشن انشورنس تو نمبر فورٹین پہ جو آتا ہے آفیشل ویب سائٹ یہ ان کی آفیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ مزید جو ہے ڈیٹیل ان کی لے سکتی ہیں اس پہ پڑھ سکتے ہیں کون کون سے جو ہے مزید پلانس ہیں اور کیا یہ ٹرس وردی ہے یا نہیں اب ہم چلتے ہیں نمبر سیکنڈ والی کمپنی پہ تو نمبر سیکنڈ جو کمپنی آتی ہے اس کا نام ہے آدم جی انشورنس تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹارٹ ایٹ سنس نائنٹین سکسٹی اٹ انکریز اس در انشورنس سرویس یہ جو کمپنی ہے انیس سو ساٹ میں سٹارٹ ہوئی تھی دوستو یہ جو کمپنی ہے یہ یو اے میں بھی کام سرانجام دے رہی ہے اور پاکستان میں بھی تو اب میں آپ کو مزید پڑھ کے دکھاتا ہوں کمپنی ہے کوپریٹر کلائنس سچ از بینکس انڈرسٹری ان بینک بزنس مارکیٹ آدم جی انشورنس is good انڈ ہائیلی ریکمینڈڈ ڈلیورس اکارڈنگ تو کلائنس سٹسفیکشن یہ جو کمپنی ہے یہ کوپریٹ کرتی ہے کلائنس سے بینکس سے اور انڈرسٹری سے اور بزنس مارکیٹ سے دوستو آدم جی انشورنس ایک اچھی اور بہت بڑی تجویز کردہ کمپنی ہے اپنے کلائنس کے تسلیب بخش کے مطابق آخر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ انشورنس پلان کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کمپنی کے پلانس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے پلانس ہیں فرسٹ پہ آتا ہے سمس نے پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس مسائلین ایس انشورنس فائننشل لائنس انشورنس انجینئرنگ انشورنس فائر اینڈ پرپرٹی انشورنس ہلت انشورنس میرائین انشورنس موٹر انشورنس آریکال کرانس ملائیٹی لائنس انشورنس تھرٹین نوم پہ آتا ہے افیشل بیب سائٹ ان کی بھی افیشل بیب سائٹ ہے آدم جی انشورنس فائر اینڈ پراپرٹی انشورنس یہ ان کی ویب سائٹ ہے مزید دیٹیل آپ اس ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں تو نمبر تھرڈ کمپنی کی طرف ہم جلتے ہیں کہ کون سی ہے دوستو نمبر تھرڈ جو انشورنس کمپنی ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ لائف انشورنس یہ آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے یہ والی جو ہے تھرڈ نمبر پر انشورنس ہے پاکستان میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو لائف انشورنس کمپنی ہے پاکستان میں جو ہے نشنلائز ہوئی تھی مارچ انیسو باتر میں انیشلی لائف انشورنس بزنس آفر تھرٹی ٹو انشورنس کمپنی واز مرجڈ ان پلیسٹ انڈر تھری بیما یونٹس نیمد اے بی این سی دوستو انیسو باتر میں جو ہے شروعات میں انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ان کے ساتھ جو ہے سرٹی ٹو جو ہے انشورنس کمپنی مرج ہوئی تھی یعنی کہ ساتھ کام کر رہی تھی ان کا نام تھا بیما یونٹس دیز بیما یونٹس وار مرجڈ اینڈ ایفیکٹیو نومبر ون نائنٹین سیونٹی ٹو دہ منجمنٹ آف دہ لائف انشورنس بزنس واز کانسولیڈیٹیڈ انٹرسٹیڈ ٹو دہ سٹیٹ لائف انشورنس کوپریشن آف پاکستان فائنلی بیما یونٹس والوں نے ایک نومبر انیس سو بھاتر میں جو لائف انشورنس کی منجمنٹ تھی انہوں نے آخر کار جو ہے پاکستان سے جو ہے کوپریٹ کیا اور آخر میں جو ہے ان کا نام جو ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کے نام سے پاکستان میں جو ہے مشہور ہوئی تو اب ان کا نام ہے اسٹیٹ لائف انشورنس تو اس کے بعد میں آپ کو ان کے جو ہے پلانس کے بارے میں بتا دیتا ہوں پلانس میں آپ کو ان کے دکھاتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ پہ جو ہاتا ہے انڈیویجوال لائف پلانس ہول لائف ایسورانس انڈوو مینٹ انشورانس شیڈ آباد انشورانس انتیسی پیڈ انڈوو مینٹ انشورانس ہیلتھ انشورانس ہیلتھ کےر پلانس ایم پی نیلڈ ہسپیٹلز کلیم سرویسز انشورانس پلانس فار گلف جیوان ساتھ انشورانس چیلڈ پروٹیکشن انشورانس ویلتھ بیلڈر پلان سپلیمنٹ ری کورس بنکس شورانس سیلز اینڈ پالیسی فائننشل پروڈکٹس پارٹنر بنکس مور ڈیٹیل ویزٹ آفیشل ویب سائٹ یعنی کہ ان کی آفیشل ویب سائٹ بھی ہے اسٹیٹ لائف کے نام سے اس پہ آپ ویزٹ کر کے مزید ان کی انفارمیشن لے سکتے ہیں تو نمبر فورت پہ ہم چلتے ہیں کہ کون سی جو ہے کمپنی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو نمبر فورت پہ جو کمپنی ہے پاکستان میں وہ ہے جوبلی انشورنس تو اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جوبلی انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ is the latest version of انشورنس کمپنی یعنی کہ جوبلی انشورنس ایک لیمیٹیڈ کمپنی ہے اسی وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے the main office is in کراچی and they have a large network of branches across پاکستان ان کی جو main office ہے ان کا جو main دفتر ہے وہ ہے کراچی میں اور ان کی جو ہے بہت ساری برانچز ہیں پورے پاکستان میں اسی طرح یہ کام کر رہی ہے they offers dynamic insurance policies to meet clients requirements and find when climbing insurance یہ جو insurance ہے یہ اپنی clients کی requirement کے مطابق جو ہے policy بناتی ہے اور ان کو جو ہے satisfy کرتی ہے تو اب میں آپ کو ان کے plans کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں نمبر فرسٹ پہ جو ان کا plan ہے وہ ہے family totally ڈکا فل جو ہے لیمیٹیڈ رہی ہوئی ہے پاکستان میں دوستو ٹی پیل جو ہے اپنے clients اور markets انڈرسٹوٹ کے مطابق جو ہے انشورنس کرتی ہے اور کام کرتی ہے ٹی پیل کمپنی ہے وہ ہے کار انشورنس کے حساب سے پاکستان میں کام کر رہی ہے یعنی کہ یہ گاڑیوں کی انشورنس کرتی ہے اور انہوں نے بہت ہی بڑا جو ہے نیٹورک چلایا ہے پاکستان میں دوستو ٹی پیل جو ہے ان کا جو ہے اپنا موبائل ایپ بھی ہے اور یہ جو ہے جی پی ایس لوکیٹر میں پاکستان بھی یوز کرتی ہیں یعنی کہ اپنی جو ہے گاڑیوں کو ٹریک کرنے کے لیے یہ لوکیٹر یوز کرتی ہیں اور اپنے موبائل ایپ بھی یوز کرتے ہیں جو ان سے انشورنس کرواتا ہے جو یہ گاڑیاں دیتے ہیں ان میں جو ہے جی پی ایس لوکیٹر بھی ہوتا ہے ان کی گاڑیوں کو ٹریک کرنے کے لیے اب ہم اس کی plans کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو ان کی plans ہیں property insurance home direct insurance 10% off on car insurance health direct insurance marine insurance travel direct insurance official website ان کی official website پہ ان کی مزید ڈیٹیل پڑ سکتے ہیں نمبر 6 پہ جو insurance company آتی ہے پاکستان میں اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں وہ کونسی ہے نمبر 6 پہ جو company ہے اس کا نام ہے United insurance company UIC تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں United insurance company started in 1959 the company faces many UPS and downs until it got stability and transformed toward expansion across پاکستان یہ جو company ہے یہ start ہوئی تھی 1969 دوستو جب سے یہ company جو start ہوئی ہے شروع میں سے اس company نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے اور بہت سارے ان کے ساتھ پرابلم پیش آئے ہیں اب جا کے یہ پورے پاکستان میں insurance کر رہے ہیں united insurance has more than hundred branches in every corner of پاکستان united insurance کی ایک سو برانچ ہیں پورے پاکستان کے ہر کونے میں they deal with the corporate sector business travel insurance logistics crops and livestock insurance یہ company ہے یہ deal کرتے ہیں corporate sector سے business سے travel سے یہ especially جو insurance کرتے ہیں یہ travel کے لئے insurance کرتے ہیں اور logistics crops and livestock insurance کے لئے بھی یہ کرتے ہیں اب میں آپ کو ان کے plans کے بارے بتا دیتا ہوں ان کے کون کون سے plans ہیں تو number first پہ آتا ہے صحت کا insurance اور live stock insurance fire insurance motor insurance crop insurance marine insurance اور جو ہے ٹرائیویل insurance اور آٹ پہ ان کی official website لنک دیا ہوا ان کی official website آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مزید detail پڑھنے کے لئے تو دوستو یہ رہی چھے پاکستان کی بڑی insurance companies تو آپ کو میں ان companies کے بارے میں بتا دیا ہے دوستو ان companies میں سے آپ کو کون سی کمپنی جو ہے اچھی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو like ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکراب کرنا نہیں بھلے گا اور ساتھ والی بیل آقان کو بھی ضرور پیس کرنا تک اللہ حافظ